خدا و جس مسیح کے پاک اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام آج پھر ہم امثال کی کتاب پر گوھر کریں گے جیسا کہ ہم سٹیڈی کر رہے ہیں سٹیپ بے سٹیپ پچھلی بار ہم نے کلام سنایا تھا کیا آپ صادق ہیں اس کا پہلا حصہ تھا وہ آج دوسرا حصہ ہے یہ ستاروہ کلام ہے کیا آپ صادق ہیں تو ہم نے پچھے سیکھا کہ اگر ہم صادق ہیں تو کس طرح سے خدا ہمیں برکت دے گا اور کس طرح سے ہمیں چلنا ہے آج اسی میں ہم مزید بات کریں گے کیا آپ صادق ہیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں اگر آپ صادق ہیں تو زبور چونتیس اگر ہم دیکھیں اس کی پندرمی آئیت تو وہاں لکھا خداون کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں خداون کی نگاہ صادقوں پر ہے آپ صادق ہیں آپ یہ یقین رکھیں کہ خدا کی جو نگاہ ہے وہ آپ کی طرف ہے آپ پر لگی رہتی ہے اور اس کے کان جو ہیں وہ ان کی فریاد پر لگے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ فریاد کریں اور اس امید کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس بھروسے کے ساتھ دعا کریں کہ خدا کے کان ہماری طرف ہیں ہماری فریاد پر لگے ہوئے ہیں اگر ہم فریاد کریں گے ہی نہیں تو کیا فائدہ پر کیا ہم برکت پائیں گے اس لیے آپ صادق ہیں آپ صادق ہیں صادق کا میں نے پچھلے بار بتایا تھا کہ رائچسٹ راستباز ہم یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں یسو مسیح کے خون کے وسیلے سے ہم راستباز ہیں تو جب ہم یسو مسیح کے خون کے وسیلے سے راستباز ہیں جب ہم یسو مسیح کے خون کے وسیلے سے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اپنے کان کھول کر ہماری بات کو سنتا ہے اور اس کی آنکھیں ہمارے اوپر لگی رہتی ہیں حالیلویہ اور لکھا اس کا کان بھاری نہیں اور اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں تو صادق لوگوں کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ صادق خدا کی نگاہ میں اتنے مقبول ہیں اہم ہیں جو یسو مسیح کے خون سے خریدے گئے ہیں جو یسو مسیح کے خون کے وسیلے سے راستباس کہلائے ہیں کہ خدا ان کی بات کو سنتا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے پوری کائنات کا مالک آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے اس لیے آپ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں دعا کرنے کے لیے آپ دعا کرتے جائیں آپ کو کوئی جواب مل رہا یا نہیں مل رہا کچھ آپ کرتے جائیں آپ کو یقینا جواب ملے گا آپ دیکھیں گے اور آپ خدا کے ساتھ چلتے جائیں اور آپ کو اس کا اچھا ریزلٹ ملے گا دوسری بات اگر آپ صادق ہیں اسی زبور کے چونتیس میں زبور کی ستار میں آئے یہاں لکھا ہے صادق چلائے اور خدا ان نے سنا اور ان کے سب دکھوں سے چھڑا لیا حالیلویہ صادق چلائے اور خدا ان نے سنا اور ان کے سب دکھوں سے چھڑایا دعا کرتے ہیں پچھلے سٹیپ میں میں نے بتایا کہ ہمیں دعا کرنی ہے کیونکہ اس کے کام تو ہماری دعا کے لیے لگے ہوئے ہماری طرف اور اس کی نگاہیں ہمارے طرف ہیں تو چونتیس میں زبور کی ستار میں میں کہہ لکھا ہے صادق چلائے اور خدا ان نے سنا ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑا لیا حالیلویہ خدا چھڑاتا ہے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں میرے پاس خوشخبری ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو انتہائی دکھ میں ہیں ازمائشوں میں ہیں ناکامیوں میں ہیں فیلئر میں ہیں ان کے جوب پر ان کو پریشر ہے ان کی فیملی میں ان پر پریشر ہے ان کے عزیز و اکارب کی وجہ سے ان کے اوپر پریشر ہے ان کو کسی بھی طرح سے بری روشوں میں چلنے کی وجہ سے گناہ علو زندگی کی وجہ سے میں آپ کے لیے خوشی کی خبر لائیا ہوں میرے پاس آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے آپ خداوند یسو مسیح کے سامنے چلائیں دعا کریں پکاریں آپ کے دکھوں سے رہائی دے گا آمین آپ دعا کریں آپ اس کے آگے فریاد کرنا شروع کریں چلانا شروع کریں خداوند آپ صادق ہیں تو خداوند آپ کو آپ کے دکھوں سے چھڑا لے گا آپ جن دکھوں سے گزر رہے ہیں آپ ان دکھوں میں ہمیشہ نہیں رہیں گے آپ ہمیشہ ایک دن خداوند یقیناً آپ کی دعا کو سن کر آپ کو جواب دے گا حالیلویہ پریز دے لڑ اور اگر آپ صادق ہیں زبور سینتیس اس کی سولویہ یہاں پر لکھا ہے صادق کا تھوڑا سا مال بہت سے شیروں کی دولت سے بہتر ہے پریز دے لڑ صادق لوگ جو ہیں جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور خدا کے ساتھ چلتے ہوئے اگر ان کے پاس کسی چیز کی کبھی کمی ہو بھی جائے تو آپ اس کو کمی کنسیڈر نہ کریں بلکہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ خداوند کی بلیسنگ ہمارے ساتھ ہے تو جو کچھ تھوڑا بھی ہے آپ کے پاس وہ بہت ہو جائے گا وہ بیوہ کے پاس تھوڑا سا آٹا تھا تھوڑا سا تیل تھا اور خدا کے فضل سے وہ ختم نہیں ہوا اور وہ بڑھتا ہی گیا حالیلویہ صادق کا تھوڑا سا مال بہت سے شیروں کی دولت سے بہتر ہے آج صادق جو ہیں جو خدا کے لوگ ہیں وہ کئی بار بڑے ڈیسار ہوتے ہیں یہ دیکھ کر کہ یار وہ لوگ دیکھو جو خدا پہ ایمان بھی نہیں رکھتے خدا سے دعا بھی نہیں کرتے خدا کے کلام کے مطابق بھی نہیں چلتے وہ کتنے اچھے چل رہے ہیں لیکن یاد رکھیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ صادق کا تھوڑا سا مال شیر کی دولت سے بڑی دولت سے بھی وہ بہتر ہے حالیلویہ آپ صادق ہیں تو خدا ان کی نگاہ آپ پر ہے خدا ان کے کان آپ کی طرف ہیں آپ صادق ہیں تو آپ خدا ان سے دعا کریں گے خدا آپ کو چھڑا لے گا آپ صادق ہیں تو آپ کے پاس تھوڑا بہت بھی جو ہے وہ شریروں کی بڑی آمدنی اور بڑی دولت سے بہتر ہے حالیلویہ اور آپ صادق ہیں تو میں ایک چیلنج ہمیشہ دیتا ہوں دنیا میں وہ نیکسٹ سٹیپ چوتھی بات زبور سنتیس اس کی پچیسویں آئے میں نے آپ کو یہ حوالہ یاد بھی کروایا تھا یاد ہوگا آپ کو میں جوان تھا اور اب بڑا ہوں حالیلویہ یہ دعوت کی زندگی کا نچوڑ وہ بتاتا ہے میں جوان تھا اور میں بڑا ہوں تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا حالیلویہ پریز دا لورڈ آپ صادق ہیں آپ خدا کے پلین پہ چلتے ہیں آپ یسو مسی کے خون سے دھولے ہوئے ہیں آپ یسو مسی کے خون پر ایمان لانے سے صادق بن گئے راست باز بن گئے تو ایک بات اور پلے باندھ لیجئے کہ آپ کبھی بھی بے کس نہیں ہوں گے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے جائیں گے آپ کا مخلصی دینے والا زندہ ہے وہ تخت نشی ہے سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے حالیلویہ اور آپ کی صورت اس نے اپنے تیلیوں پر کھود رکھی ہے اور کیا لکھا میں جوان تھا اور اب بڑا ہوں تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا کتنا خوبصورت یہ کلام ہے کتنی خوبصورت یہ بات ہے کتنی حوصلہ افضائی کی یہ بات ہے اگر آپ صادق ہیں خدا آپ کو سب کچھ مہیا کرے گا خدا آپ کی زندگی کا مالک ہے اس نے پوری کائنات کو بنایا ہے اس نے آدم کو بنانے سے پہلے سب کچھ بنایا تھا باغِ ادن بنایا اور اس میں پھل لگائے اس میں ندیاں بہائیں اور سب کچھ کھانے پینے کے لیے آدم کے لیے خدا نے پریپیر کیا پھر جا کے اس کو بنایا اس نے آپ کو خدا کبھی بھی محتاج نہیں ہونے دے گا آپ کو کبھی بھی خدا ٹکڑے مانگنے کے حال پر نہیں آنے دے گا آپ کی اولاد کو آپ کی نسل در نسل آپ برکت پاتے جائیں گے حالیلویہ کیا آپ صادق ہیں جی ہاں آپ صادق ہیں کیونکہ آپ اس میں سے کے خون سے دھولے ہوئے ہیں زبور پچپن کی بائی سائد لکھا ہے اپنا بوجھ خداون پر ڈال دے وہ تجھے سنبھالے گا وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا حالیلویہ اپنا پار یہاں واتے سوٹ آپے ہو سنبھالے سچے نو ہمیشہ تکر کدی نہ تلکن دے ہوئے ہم یہ کتنا زبور گاتے ہیں کہ اپنا بوجھ خداون پر ڈال دے کیوں بوجھ اٹھایا ہے میں اکثر ایک کہانی دینہ کرن کی سناتا ہوتا ہوں دینہ کرن کہتے ہیں کہ ایک بار ایک بڑی امہ تھی وہ سر پر بڑا گھاس کا گٹھا لے کر جا رہی تھی تو ایک بیل گاڑی والے نے اس پر ترس کھا کہ امہ جی آپ بیٹھ جو اس میں اس کو بٹھا لیا لیکن بیل گاڑی والا کہتا ہے کہ جب وہ بیٹھ گئی تو وہ تھوڑی دیکھو اس کا بڑیا کا سانس جو تھا بڑی ماں جی کا اور زیادہ تیز ہونے لگا اس کو سانس چڑھتا ہی جائے چڑھتا ہی جائے انہیں کہا ماں جی جی تو اسی بیہ گئے تھے اے اپنا کاظی جڑی پانڈ جی بنی اے بھی رکھ دیو کیوں اپنے تھے چکی پھر دیو وہ پسینہ اس کو آ رہا تھا اور وہ اس کا سانس چڑھتا جا رہا تھا اس کو آج مسیحی لوگوں کا یہی حال ہے اپنا بوجھ خداون پر نہیں ڈالتے سب کچھ کہتے ہیں ہم خود ہی کر لیں گے ہم کریں گے ہم اپنی فکر سے ہم اپنی ٹینشن سے ہم اپنے کردار سے کریں گے ہم اپنے دماغ سے کریں گے ہم اپنی سائنش لڑائیں گے اپنی ٹیکنالوجی سے ہم کامیاب ہو جائیں گے لیکن یاد رکھیں آپ کے سارے معاملے تب ہی اچھی طرح سے پورے ہوں گے جب آپ خداون پر ڈال دیں گے اپنا بوجھ اپنی فکریں اپنی سوچیں اپنے تمام کام لسٹ بنا کر خدا کو دے دیں کہیں اے باپ یہ میری لسٹ ہے ترے سامنے اور روز دعا کرتے رہیں روز دعا کرتے رہیں وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا وہ کبھی بھی آپ کو انیونی ہونے دے گا ہیلیلویت تھینکیو جیسس میرا دل شکر گزار سے بھرتا جا رہا ہے جب میں یہ حوالے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ کلام آپ کو انرجائز کرتا ہے خداون کی تعریف ہو آپ صادق ہیں زبور ایک سو بارہ چھٹی آئے اسے کبھی جنبش نہ ہوگی صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی سادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی آپ کو پتہ ہم کس طرح یاد کرتے ہیں خادموں کو چال فرچن کو یاد کرتے ہیں کس طرح سے ہم بیلی گرہم کا نام لیتے ہیں کس طرح سے ہم مادر ٹیزا کا نام لیتے ہیں کس طرح سے ہم بابل کے ہیروز کا نام لیتے ہیں جو صادق تھے کس طرح سے موسیٰ کا نام لیتے ہیں جیسے ابھی کل کی بات ہے ہزاروں سال پہلے وہ آئے انہوں نے خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاری خدا کے کلام پر چلتے دکھ برداشت کیے اور اس وعدہ کوئی چیز کو انہوں نے نہ بھی پایا تو ابھی ایمان کی حالت میں سو گئے مگر آج ان ہیروز کی لسٹ کو ہم یاد کرتے ہیں خدا ان کی تعریف ہو کیسا خدا کا کلام ہم جب بھی بولتے ہیں ہم کبھی عیوب کا ذکر کرتے ہیں ہم کبھی موسیٰ کا ذکر کرتے ہیں ہم کبھی یشوہ کا ذکر کرتے ہیں کبھی پاروس رسول کا ذکر کرتے ہیں کبھی پترس کا ذکر کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ صادق تھے وہ خدا کے کلام پر چلنے والے لوگ تھے لکھا ہے اسے کبھی جنبش نہ ہوگی اور صادق کی یادگار ہمیشہ تک رہے گی ہیلیلویہ اور جب ہم یہ دنیا چھوڑ جائیں گے جب دنیا ختم ہو جائیں گی ہمارے نام کتابہ حیات میں لکھے رہ جائیں گے اور ہم عثمان کی بادشاہ میں داخل ہوں گے اور ہم ہمیشہ ہمیشہ تک عبدالعباد اس کے ساتھ وہ سلطنت کرے گا اور ہم اس کی بادشاہ میں سکونت کریں گے ہیلیلویہ اور صادق کی یادگار ہمیشہ تک رہے گی ہیلیلویہ اگر آپ صادق ہیں امثال چوتھا باب اٹھارویں آیت لیکن صادقوں کی راہ نور سہر کی مانند ہے جس کی روشنی دپہر تک بڑھتی جائے گی جس کی روشنی دپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے آپ صادق ہیں اور آپ کی راہیں نور سہر کی مانند جیسے صبح کا نور ہوتا ہے صبح کے وقت جب آپ نے دیکھا کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ تاریکی جاری ہوتی ہے اور روشنی بڑھ رہی ہوتی ہے میں جب کبھی نائی ڈیوٹی کرتا ہوں تو میں صبح ہوتے وقت دیکھتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا جہاں میں جوب کرتا ہوں میں اکثر باہر کی طرف دیکھتا رہتا ہوں اور درختوں کو دیکھتا ہوں گھاس کو دیکھتا ہوں اور ان پر روشنی آہستہ آہستہ اندھیرہ ختم ہوتا ہے اور تاریکی آتی ہے صادقوں کی راہ نور سہر کی مانند ہے صبح کی روشنی جس کی روشنی دوپہ تک بڑھتی ہی جاتی ہے آپ کی بلیسنگ بڑھتی جائے گی آپ کی زندگی کی تاریک تاریک پہلو جو ہے وہ دور ہو جائیں گے آپ کی زندگی سے اندھیرہ جاتا رہے گا تاریک کی جاتی رہے گی اور آپ کی بلیسنگ کا جو نور بڑھتا ہی جائے خدا میں اس میں سے نہیں کہا میں دنیا کا نور ہوں جو کوئی میری پیر وکھرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا حالیلویہ اور صادقوں کی راہ نور سہر کی مانند ہے صبح کی روشنی کی مانند اوہ جیزس اور آپ کی روشنی بڑھتی جائے گی آپ کی بلیسنگ بڑھتی جائے گی حالیلویہ اور سنیے صادق ہیں تو آپ صادق کے بارے میں کیا لکھا امثال گیارہ باب تئیس آئے صادقوں کی تمنا صرف نیکی ہے حالیلویہ آپ صادق ہیں تو آپ کی کلام بتا رہا کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ نیکی کی ہے وہ بھلائی کی ہے جیسے خدا کے منصوبے ہمارے لئے بھلائی کے ہیں ہمارے منصوبے دوسروں کے لئے بھلائی کی ہونے چاہیے نیکی کی ہونے چاہیے کیونکہ کلام میں ایسا لکھا ہے آپ صادق ہیں اور آپ اگر آپ کی تمنا نیکی نہیں آپ سے کسی کا بھلائی نہیں کہہ جاتا آپ یسوس مسیح کی سلیب کے پاس آئیں کہیں خدا ان مجھے برکت دے مجھے حمد دے تاکہ میں اپنے دشمن سے محبت کر سکوں تاکہ میں اپنے دشمن کو معاف کر سکوں تاکہ میں اپنے ستانے والوں کی مدد کر سکوں تاکہ میں بھوکوں کھانا کھلا سکوں تاکہ جو لوگ مصیبت میں ان کی ہر طرح کسی طرح سے بھی مدد کر سکوں آپ ہر وقت نیکی کے در پہ رہیں کیونکہ ہم نیک کام کرنے کے لئے بلائے گئے ہیں ہالیلویہ اور امثال پندرہ باب خداون چیزوں سے دور ہے پر ساتھکوں کی سنتا ہے شیدوں سے دور ہے اور ہم نے پہلے پوائنٹ میں دیکھا کہ زبور چونتیس کی پندرہ اعت میں کہ خداون کی نگاہ ساتھکوں پر ہے اور اس کے کارنوں کی فریاد پر لگے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے خداون چیزوں سے دور ہے پر ساتھکوں کی سنتا ہے آمین اور آخری بات جو میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں اس میں سے جو میرے سامنے ہے امثال چوبیشنو باپ کی سوالویاں ہیں سادھک ساتھ بار گرتا ہے اور اٹھ جاتا ہے ہالیلویہ سادھک ساتھ بار اگر آپ سادھک ہیں آپ نے ببتسمہ لیا آپ نے اس مسیح کے خون کو اپنے اپر لیا آپ اس مسیح کے خون کے وسیلے سے چلتے رہیں لیکن اگر آپ گر بھی گئے تو لکھا کہ سادھک ساتھ بار گرتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے اگر آج آپ گرے ہوئے ہیں آج آپ گناہ میں گرے ہوئے ہیں آپ اٹھیں توبہ کریں پھر سے شروع ہو جائیں لکھا ساتھ بار گرتا ہے اور اٹھ جاتا ہے ساتھ بار گرتا ہے اگر آپ گر رہے ہیں اٹھ جائیں دو بار تین بار چار بار آپ اٹھیں آپ یہ نہ سوچیں لیکن اٹھ جائیں توبہ کریں سادھک ساتھ بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑ ہوتا ہے لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے لیکن شریر جب گرتا ہے بلا میں اور برائی میں اور شریر گناہ میں جب گرتا ہے پھر وہ گرہ ہی رہتا وہ اس میں انجائے کرتا ہے اگر آپ صادق ہیں تو آپ ایسے گرے نہیں رہیں گے آپ واپس آ جائیں گے آپ واپس آ جائیں اگر آج آپ گرے ہوئے ہیں آپ گناہ میں گرے ہوئے ہیں آپ بلا میں گرے ہیں اور آپ اٹھ جائیں آپ اٹھ جائیں خداون جیسو مسیح آپ کے لئے آپ کے لئے جیسو مسیح نے انتظام کیا ہے جیسو مسیح نے اپنا خون بہایا ہے جیسو مسیح نے ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھکوائے ہیں آپ اٹھ جائیں آپ کو وہ بحال کرے گا وہ میرے جان کو بحال کرتا ہے حالیلویہ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے حالیلویہ اے جوان بیٹی اے جوان بیٹے اے میرے بھائی اے میری بہین سن خدا تجھ سے کلام کرتا ہے تُو گناہ میں رہی لیکن خداون تجھ سے پیار کرتا ہے خداون چاہتا ہے تُو توبہ کر کے واپس آئے حالیلویہ ایک نوجوان اس کلام کو سن رہا ہے اور وہ ویلڈنگ کا کام کرتا ہے خدا مجھے دکھا رہا ہے ویلڈنگ کا کام کرتا ہے اور وہ اس کلام کو سن رہا ہے خداون آپ کو واپس بلاتا ہے اے میرے بھائی خداون چاہتا ہے کہ آپ توبہ کر کے واپس آئے کیونکہ لکھا صادق سات بار گرتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے ہالیلویہ شان تھولا رباکا رباکا خدا خدا میں دعا کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لئے جو آج توبہ کرنا چاہتے ہیں آپ ارادہ کریں واپس آنے کے لئے آپ تیاری کریں آپ جو بیویاں اپنے شوروں سے نراز ہیں جو شوروں کی رسپیکٹ نہیں کرتی ہیں اور ان کو دھوکہ دائی ان کے ساتھ کرتی ہیں بیویاں آج توبہ کریں اور جو لوگ کسی بھی طرح کے گناہ میں آج گرے ہوئے ہیں وہ آپ واپس آنا چاہتے ہیں خداونجی اسمسی کا خون آپ کے لئے بہایا گیا ہے خداونجی اسمسی آپ کے لئے شفایت کرتا ہے اے خداونج خدا میں ان بیٹیوں کے لئے ان بیٹوں کے لئے ان بچوں کے لئے دعا کرتا ہوں یہ اسمسی کے نام سے اے خداونج تیرا پاک رو تیرے لوگوں کے ساتھ رہے تیرا پاک رو ان کو اٹھائے بحال کرے ان کو پاک اور صاف کرے اور جو چیزیں ان کو تنگ کرتی ہیں جس کی وجہ سے جو ابلیس جن راستوں سے ان کے خلاف آتا ہے یہ اسمسی کے نام سے میں ان راستوں کو برنے کے خون سے بریک کر دیتا ہوں یہ اسمسی کے نام سے ہر قسم کے راستوں کو میں بانتا ہوں جو ابلیس جن راستوں سے آتا ہے ان بیٹیوں بیٹوں کے پاس ان لوگوں کے پاس ان کو اکشانے کے لئے خداونجی اسمسی کا خون ہم ان کے پر مانگ لیتے ہیں اے خداوند خدا تو ان کو رہائی بخش تیرا لہو تیرا لہو صادق سات بار گرتا ہے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تیرے لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور پھر سے دعا کریں کلام پڑھیں اور تجھ میں مضبوط ہو جائیں اور یہ کلام جہاں تک جا رہا ہے خداوند خدا لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں کیونکہ تیرے کلام میں زندگیاں بدلنے کی قدرت ہے تیرا شکر کرتے ہیں تیرے یسو نام سے مانگتے ہیں پاہ لیتے ہیں Thank you very much God bless you خداوند آپ سب کو برکت دے